بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ لوگ نے ای میل سیٹنگ کی ہے تو آپ لوگوں کو اتنی ای میل بھی آئیں گی اور کچھ دنوں میں آپ کا جو ای میل ایڈرس ہے وہ فل ہونا شروع ہو جائے گا سو ہم لوگ کس طرح اپنے آپ کو کسی ایمیج میں سے سب سے پہلے انٹیگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ اپنی جو فیس بک ہے اس کی پرائیویسی سیٹنگ میں سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں کوئی پکچر یا ویڈیو یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ ٹیگ نہ کرے اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آپ کے فرنڈز ٹیگ کریں تو وہ لوگ آپ کو ٹیگ کر سکتے ہیں جو کہ جو آپ سپیسیفیکلی آپ ان کو آلاؤڈ کریں گے وہ آپ کو پکچر یا ویڈیوز جو ہے وہ ٹیگ کر سکتے ہیں وہ لوگ جو صرف جن کو صرف آپ لوگ آلاؤڈ کریں گے سو میرے بس یہاں پہ ایک ایمیج ہے مجھے اس ایمیج میں ٹیگ کیا گیا ہے تو سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ایمیج میں ہم لوگ کس طرح انٹیگ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو تو یہاں پہ میرے بس اپشن ہے اور میرے بس یہاں پہ اپشن ہے تو میں اس ایمیج سے اپنے آپ کو انٹیگ کر سکتا ہوں اور اب اس میں جتنے بھی کومنٹس آئیں گے یا جتنے بھی لائکس ہوں گی مجھے ان کی نوٹیفیکیشنز نہیں آئیں گی اسی طرح اگر میں اپنی پروفائل میں جاؤں گا اور یہاں پہ میرے بس جو ایمیجز ہیں ان ایمیج میں میں یہاں پہ ان پکچرز کے ساتھ ٹیگ ہوں تو میں اپنی جو پروفائل ہے اس کو انٹیگ کرنے کے لیے میں یہاں پہ میرے بس اپشن ہے which is انٹیگ یا اپنی پروفائل کو انٹیگ کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے کومنٹ کیا ہے تو جس کے نیچے جتنے بھی کومنٹس آئیں گے وہ آپ لوگوں کو یہاں پہ شو ہوں گے اب ہم لوگ اپنی پروفائل میں جائیں گے اور ہمارے پاس یہ جو ٹیگ ایمیجز آتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ کچھ ایسے دوست ہیں جن کو اللہ اوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹیگ کر سکیں اس کے لئے ہم لوگ جائیں گے ایکاؤنٹ میں اور یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ اپنی جو پروفائل ہے اس کو کسٹمائز کیا ہے اس کی جو سیٹنگ ہے اور میں یہاں پہ کسٹمائز سیٹنگ کے پر کلک کروں گا اور میرے پاس یہاں پہ آپشن ہے تنگز ادھر شیئر فوروز این ویڈیو آئیم ٹیگڈ ان تو میں یہاں پہ ایڈیٹ سیٹنگ کروں گا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے فرینڈز آف فرینڈز کو بھی اللہ اوٹ کیا ہے کہ وہ مجھے یہاں پہ ٹیگ کر سکتے ہیں ویڈیوز یا پکچرز ٹیگ کر سکتے ہیں اور میں یہاں پہ اگر چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ جن کو میں آلاوڈ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ مجھے کچھ چیز ٹیگ کریں تو میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں آمیر جاویز جتنے بھی میرے فرینڈز ہیں وہ سارے مجھے ٹیگ کر سکتے ہیں ایون اگر آمیر جاویز کو بھی میں نے فرینڈز میں ایڈ کیا ہوا ہے لیکن آمیر جاویز کو مجھے ٹیگ کرنے کے جو آپشنز ہیں وہ نہیں ملیں گے میں یہاں پہ ناز بیز لکھوں گا ناز بیز کیناٹ ٹیگ می ان اینی پکچر اور ویڈیو یہ تو ایک آپشن ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کو بلوک کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی چیز ٹیگ کریں اور یہاں پہ ہے کچھ سپیسیفک پیبلز کے لیے آپ لوگ آپشن آپ کے باس موجود ہے امیر جاویز ناز بیز اور ماسون گوڑیا اور مریم افزا اور ایشا جاوید اور بری اکسا اور امال واشر سو like these people like moonshine یہ جو ہیں یہ مجھے ٹیگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ friends یا friends of friends جو ہیں وہ مجھے ٹیگ نہیں کر سکتے سو میں نے سیف سیڈنگ تو اب مجھے جو بھی ویڈیوز جو بھی پکچرز آئیں گی ان میں میں ٹیگ نہیں ہوں گا کیونکہ میں نے اپنی جو پروفائل کی پریبیسی سیڈنگ ہے اس میں میں نے یہ سیڈنگ کی ہے کہ مجھے کسی بھی طریقے سے ٹیگ نہ کیا جائے کسی ایمیج میں یا پھر کسی ویڈیو میں so this is how you can do things in facebook اور آپ لوگ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں like i'm gonna say add it اور میں اس کو یہاں سے ریموو بھی کر سکتا ہوں with all these members and what i'm gonna do is میں یہاں پہ چوز کروں گا friends only and save setting تو ہم لوگ اگر کافی پریشان ہے ٹیگ سے تو ہم لوگ اس کو set up کر سکتے ہیں in facebook اور اس کے لیوہ ہم لوگ انے پریویس ٹیٹوریل میں پڑھا ہے کہ آپ لوگ کسی چیٹ کے لیے set up کر سکتے ہیں facebook for mobile اور ہم لوگ انے اس ٹیٹوریل میں پڑھا ہے کہ آپ لوگ کسیرہ جو tags ہیں ان کو hide کر سکتے ہیں ان کو اپنے لیے block کر سکتے ہیں اور اس کے لیوہ آپ لوگ کچھ specific people کو بھی allowed کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو images یا videos tag کریں so this is how you can do setting in facebook for tag next tutorial میں ہم لوگ facebook کے جو دوسرے options ہیں ان کے بارے میں study کریں گے